اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علاج بالسحر جادو توني کے ذریعے جادو کے علاج کے ممانعت اے الممانعتو بالسحر بالسحر يعني لا علاج والسحر بالسحر لا لا باب ما جاء في النشرة النشرة العرب تقول ان من انتشر بعد ان انحبس باب العلاج هذا ليس معناها السحر بالسحر ترجمہ غلط اے ترجمہ یہی ہے غلط الترجمہ باب ما جاء في النشرة العرب تسمي النشرة اے انه ينتشر بعد ان انحبس فهذا ترجمہ غلط ليس السحر بالسحر انما بالرقیہ بدليل سئل عن النشرة فقال من عمل الشیطان اے اذا عالج ذلك عند ساحر اما اذا عالج هذا عند غير ذلك ففلان يعالج نعم بماذا يعالج بالقرآن اقرأ الباب باب ما جاء في النشرة اے باب ما جاء في العلاج من السحر فمنه ما يجوز ومنه ما لا يجوز ترجمان الصحیح باب ما جاء في علاج السحر باب ما جاء في النشرة جادو کے علاج کے بارے میں ترجمہ جو کیا ہے جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ کیا ہے نا باب ما جاء في علاج السحر ترجمہ جو کیا ہے جادو کیا ہے جادو کے علاج کے بارے میں آپ سے دریافت لگا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان اما اذا قلنا باب ما جاء في النشرة اے باب ما جاء في علاج السحر منه مشروع ومنه ممنوع اما نجعلها باب ما جاء في علاج السحر بالسحر ہاں کدھا ونسکت خلط تو جادو کا علاج بعض صورتوں میں جائز ہے جب علاج کیا جائے اور اگر جادو کا جادو سے علاج کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے امام ابداود کہتے ہیں کہ امام حمد سے نشرة کے مطالق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود ان سب کاموں کو ناپسند کرتے تھے قطادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ اگر کسی پر جادو ہو یا کوئی ایسا ٹونا جس کے سبب وہ اپنے بی بی کے قریب نہ آ سکتا ہو تو کیا اس کا دفعہ کرنا یا اس کو باطل کرنے کیلئے نشرة یعنی منتر استعمال کرنا درست ہے انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے جادو کرنے والوں کا مقصد اسرحائی ہے نفع مند اور مفیش شے کی استعمال کی ممانیت نہیں ہے حسن بصر رحمہ اللہ سے مارے بھی ایمو کہتے ہیں کہ جادو گر کو جادو گر ہی اتار سکتا ہے آدھا صحیح لا يحل السحر الا ساحر ممنوع یعنی بعض الناس يقول اتعلم السحر لی اجل انفع الناس بعض لوگ جیسے کہیں گے کہ میں جادو اس لئے سیکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں الَّذِيَ تَعَلَّمَهُ مَا دَا يَقُول تو جو اس کو سیکھتا ہے وہ کیا کہتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَ فَلَا تَكْفُر هو اصلاً کفر فَكَأَنَّمَا تَقُولَ تَعَلَّمُ الْكُفُرُ وَكْفُرُ لِتُعَالِجُ الْنَاسِ تو وہ یہ کہتا ہے جادو سیکھنے کے بارے میں کوئی کہتا ہے اگر کہ میں فائدہ پہنچا ہوں گا تو جادو سیکھنا اور کفر سیکھنا برابر ہے تو کیا کفر سیکھ کر کے کسی کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے؟ نعم امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ سہر زادت سے جادو کو دور کرنا نشرة کہا رہا تھا اس کی دو قسمیں ہیں هذا صحیح هذا ترجمہ للباب ان نشرة حل السحر عن المسحور یعنی علاج المسحور من السحر بماذا؟ في مشروع وفي ممنوع اسمعو نمبر ایک یہ کہ جادو کو جادو ہی سے دور کیا جائے یہ شیطانی عمل ہے بس اور ناجائز ہے اس صورت میں جادو دور کرنے والا اور جس پر جادو ہوا ہو دونوں شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لئے اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں اور ایسے عمال بجا لاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو کر سہر زادہ سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے حسن بسری کا قول اسی صورت پر محمول کیا جائے گا دوسری قسم یہ ہے هذا القسم المشروع الان النشرة بالیش بالروقیہ اسمع اور دوسری قسم ہے دم تعوض عدویات اور جائز و مباع عدویہ کے ساتھ جادو کا علاج کیا جا یہ جائد ہے وی احتشاف الناس بهذا اور آج لوگ اس میں بہت بزی ہو گئے وی احتشاف الناس بهذا اب آپ دیکھیں الروقیہ قرآن الدعاء شفا بھی پاتے ہیں جادو ما تروح ساحر تقول حل السحر يا ساحر سحر ثانی حل ثانی فانت وقعت في الكفر من اتا الى عراف فساق بقت کفر بما انزل على محمد وقعت في الكفر من اجل تقول انا علاج لا لیسا هذا علاج تو جادو کو دور کرنے کے لئے جادوگر کے پاتھ جانے کے بجائے دم ہے یا شرعی دعائیں ہیں یا دوائیں ہیں ان کا استعمال کیا جا یہ جائز ہے قبل قلقل وَهَذَا يَكْرَهُونَهُ كَلِمَةِ الْكَرَاهَا عند الاولین حرام کراحة تحریم ليست کراحة تنزیح التي عندو الاصولية هذه مسألة مهمة تبهلها جب یہاں کراحة کا ذکر آئے تو اسمنلو کی حرام کے معنے میں ہے اذا سمعت السلف يقولون عن شيء وهذا نكرهوهو وهذا مكروح يعني حرام مكروح کو حرام کے معنے میں کہا جاتا ہے مكروح عند الاولین کراحة تحریم ليست کراحة تنزیح التي يذکرها علماء الاصول علماء جو اصول ہیں اصول فقہ کے جو کراحة ذکر کرتے ہیں تو وہاں مكروح تنزیح ہی مراد ہوتا ہے حرام نہیں ہوتا لیکن جب یہاں عقیدے میں کراحة ذکر ہو تو اس سے مراد وہ چیز جو حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحرہ اليہودی لبید بن عاصم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک يہودي وليد بن عاصم نے جادو کیا تھا لبید لبید بن عاصم لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا كان هناك غلام عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال له ائت لي بشعر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالمشت فأتا به بمشت بترجم فأتا له بمشت ومشاطة فنفت فيها نفتات فسحر فجعلها تحت قب قف في بئر ما اوہو كأنه نقاعت الحن عليها نخل رؤوسها كأنها شیاطین يعني مكان لا يمكن حد يعرف این ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام تھا تو اس یہودی نے آپ غلام سے آپ کا بوئے مبارک منگوایا اور آپ کے بالے مبارک میں جادو کر کے کوئے کے اندر چھپا دیا کوئے جان نہ پائے کہ وہ جادو کہاں کیا ہے کس چیز میں رکھا ہے اور کہاں چھپا دیا اور اس طرح سے اس جادو کو وہاں چھ مہینہ تک رکھا تھا فأنزل اللہ عز وجل ملکین عند رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتوں کو بھیجا فرقی نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے تو کہا پھر اس کا علاج کیا ہے کہا کہ جادو کس چیز میں کیا ہے تو کہا کہ وہی کنگی کے اندر کیا ہے اور لبید بن عاصم نے جادو کی اگارہ گرہیں لگا کر کے اس میں پھوک ماری تھی اور یہ واقعہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے نازل ہونے کے پہلے کا ہے اس کے بعد اللہ نے یہ دونوں سورتیں اتاری قل اعوذ برب الفلق انحلت عقدہ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فيتلو آیا وتنحل عقدہ حتى قام صلی اللہ علیہ وسلم وانحلت عنه العقد تو اس نے چونکہ اگارہ گرہیں لگایا تھے جادو کی بفوق کر کے جب پڑھا فرشتہ نے قل اعوذ برب الفلق تو ایک گرہ کھل گئی کہا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اس طرح ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور جادو کی ایک ایک گرہیں کھلتی جاتی اور اس کے بعد یہاں تک کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آخری آیت پڑھیں تو ساری گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے صاف ہو گئے پاک ہو گئے حاتین الصورتین حرز لک وتعوید لک من شر حاسد اذا حسد ومن شر نفاتات فی العقد ومن کل سحر وساحر ومن کل شر بی اذن اللہ عز و جل یہ دونوں صورتیں آپ برابر پڑھیں گے تو اللہ ان کے ذریعے آپ کی جادو سے حفاظت فرمائے گا اور اس کے بعد حاسد کے حسد سے حفاظت فرمائے گا اور ہر قسم کے جادوگر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا اس لئے ان دونوں صورتوں کو برابر پڑھتے رہیے فأصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأها فی الصباح والمساء اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو صبح و شام پڑھتے تھے وبعد کل صلح اور پھر ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے تھے وقبل ان ینام قل واللہ واحد قل اوضرب فلق قل اوضرب بالناس قل اوضرب بالناس کل لہا یمفت یقرأ صورة کاملة ثم یمسح مستطاع من جسده یفعلو ذلك ثلاثن کما في روایت في صحیح البخاری اور سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو پڑھتے قل واللہ واحد پڑھ کے ایسے تھوک دیتے پھر قل اوضرب بالناس پڑھ کے تھوک دیتے قل اوضرب بالناس پڑھ کے تھوک دیتے پھر چہرے پہ اور جسم پہ جہاں تک ہاتھ جاتا تھا من لیاکتا اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو پڑھ کر کے دم کر دیتے حسنهم حرجهم احفظ اللہ احفظك آپ کو چاہیے کہ آپ ان صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے بیوی کو اپنے بچوں پہ دم کریں اور ان کو شیطان کے شر سے مکر سے جادوگر سے حفاظت میں رکھیں آپ اللہ کو یاد کیجی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا یہود جو ہے چاہتے تھے کہ جادو کے عمل سے آپ کو اتنا تکلیف دیں کہ آپ اسی سے ہلاک ہو جائیں قتل ہو جائیں لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اذن الرقیہ والتعوید والادویہ المباحہ سبب بذلك بإذن اللہ معلوم یہ ہوا کہ شرعی جو دعائیں پڑھنا یا جائز علاج کرنا انشاءاللہ اس سے اللہ تعالی آپ کو شفا دے گا اور اصلاح ہوگی لا تروح السحار تکفر جادو گروں کے پاس مت جائی وانا اس سے کافر ہو جائیں گے تبقا وانت مریض تقابل اللہ غفر لک خیرا من ان تذهب للساحر والساحر تذهب للنار آپ جادو کے یا کسی بیماری میں پریشان ہو پریشانی کی حالت میں ملے اللہ سے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ جادو گر کے پاس جا کر کے اپنا ایمان تباہ کر کے اللہ سے ملے اور جہنم میں جائیں لا تقول انا مطر یہ نہ کہیں کہ بہت پریشان ہوں بہت پریشانی نہیں ہے کسی کے پاس بیوی نہ ہو تو میں میں بہت پریشان تھا اس لئے میں نے بدکاری دینا کاری کی کسی کے پاس اگر مال نہیں ہے تو سوت پر پیسہ لے اور کہے کہ میں بڑا ضرورت مند تھا حرام کھانا کسی طرح جائز نہیں بگر ایک حالت میں کہ آدمی مر رہا ہے اور کوئی نقمہ کھالے کی جان بجائے بس اتنے کی اجادت ہے یا کوئی بھی پینے کی چاہے شراب ہی ہو یعنی پی کر جان بجائے ایک لقمہ حرام تو اتنے کی اجادت ہے اس سے زیادہ کی نہیں نتوقف هنا نختم بما وصلنا الی ثم نبدأ غدا اما الان نبدأ في کتاب عمدت الاحکام اب کتاب عمدت الاحکام پڑھیں گے